بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن ٹپس یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو ان بائیوں کے لیے ہے جو کہ اپنا بزنس کر رہے ہیں خاص ان لوگوں کے لیے جن کی شاپس ہیں کہ وہ اپنی سیل کو کس طرح انکریز کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل سٹیپس ہے تھوڑا سا آپ کو اس میں جو ہے نا وہ ایفٹ کرنا پڑے گا سٹارٹ میں اور تھوڑا سا آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی سیل دس گناہ تک بڑھ جائے گی یہ کس طرح آپ نے کرنا ہے کون سا مطلب آپ نے میتھرڈ اپلائی کرنا ہے طریقہ اپلائی کرنا ہے تو جس سے آپ کی سیل بڑھ جائے اس سے پہلے دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا ایکن آپ کو نظر آئے گا اس پہ بھی کلک کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلائی کروں تو آپ کو اسی وقت نوٹیفکیشن مل جائے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی فیس بک میں جانا ہے اور اگر آپ کا آلریڈی پیج ہے فیس بک پر تو ٹھیک ہے ادروائز اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ تری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ فیس بک کا جو پیج ہے وہ کس طرح بناتے ہیں آپ نے یہاں پہ جانے کے بعد پیجز میں چلا جانا ہے پیجز میں جانے کے بعد آپ نے ایک اپنا یہاں سے پیج کریئٹ کر لینا ہے جو کہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کریئٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے گیٹ سٹارٹک پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا نام دیں پیج کا کوئی بھی تو اس طرح مطلب آپ نے نام دینا ہے نیکسٹ سٹیپ پہ ہوگا کٹیگری آپ نے سیلیکٹ کرنے ہی اس طرح آسانی سے آپ پیج بنا لیں گے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے پیج بنانے کے بعد آپ نے دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ پیج پر ٹریفک کیسے لے کیا نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنے جو فیس بک کا پیج آنا ہے اس کو زیادہ زیادہ لائکز اور فالورز بڑھانے ہیں اپنے فیس بک کے پیج پر اس کے لیے آپ مطلب وہ ایڈ رن بھی کر سکتے ہیں فیس بک پر اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیونکہ کچھ آپ دکھائیں گے تب ہی لوگ کسٹمر آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جناب ایک مطلب ہر ہفتے کا آپ نے ایک ہزار روپیا آپ کا خرچہ اس میں ہوگا یہ معمولی خرچہ سٹارٹنگ میں آپ کو تو لگے گا لیکن آپ سوچیں تو یہ بالکل معمولی ہے اس سے آپ کی سیلز کافی بوسٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ کسٹمر بھی آپ کے پاس ریگولر آئیں گے اور اگین اینڈ اگین آئیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہزار روپیا آپ نے اس کا بجٹ رکھنا ہے مطلب مہینے کا چار ہزار روپیا ہو جائے گا فور ویک کا اب آپ نے اس چار ہزار روپے کو کرنا کیا ہے آپ نے جو بھی کسٹمر آپ کی شاپ پر آئے گا آپ نے کہنا ہے کہ بھائی ہم ایک ویکلی انعام نکالتے ہیں کسی بھی شخص کا تو کائنڈلی آپ ہمیں اپنا جو ہے نا وہ نیم بتائیں جو کہ آپ نے ایکسل میں لکھ لینا ہے نیم اور اس کا فون نمبر اس کا جی میل اڈریس اور اس کا جو پرسنل اڈریس ہوگا ہے یہ اپنے کسٹمر کو کہنا ہے کہ ہم بیکلی انعام نکالتے ہیں سو پلیز آپ اپنا ہمیں ڈیٹا پروائیڈ کریں تاکہ اگر آپ لکھی وینر ہوں تو ہم آپ کو آپ کا انعام جو ہیں وہ پنچہ آ سکیں اب آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بھائی ہم جو انانسمنٹ کریں گے ویکلی جو بھی ہماری انانسمنٹ ہوگی وہ ہم اپنے فیس بک کے پیج پر اس کو انانسمنٹ کریں گے سو آپ جو بھی آپ کے فیس بک کا پیج کا نام ہوگا آپ کسٹمر کو بتا دیں کہ یہ ہمارا فیس بک کا پیج ہے آپ اس کو کارڈ بھی دے سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا فیس بک کا پیج ہے سو پلیز آپ کنیکٹ رہے ہیں ہمارے ساتھ فیس بک کے پیج پر تو ہم وہاں پہ جو بھی وینر ہوگا اس کی انانسمنٹ کر دیں گے تو اس وینر کو آپ نے آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے لوگ جو بھی مطلب آپ سنڈے کو نکال رہے ہیں سچڑے کو جب بھی آپ نکال رہے ہیں تو آپ نے ایک دن مقرر کر رہے ہیں آپ نے اسی دن اب انعام میں کیا چیز ہو سکتی ہے ایک ہزار سے نیچے نیچے آپ کو جو بھی پروڈکٹ ملے پاور بینک ملے اچھے ہیڈ فون ملے آپ کو بتا ہے ایک ہزار روپے میں ایک اچھی چیز پاکستان میں مل جاتی ہے جو بھی مطلب آپ کی کسی چیز کی بھی دکان ہے تو آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز نکال سکتے ہیں اور آپ نے کہنا ہے کہ ہم اس دن ہر ہفتے جو بھی وینر ہوتا ہے اس کا انونس کرتے ہیں اپنے فیس بک کے پیج پر سو آپ کنیکٹ رہیں ہمارے ساتھ فیس بک کے پیج پر فیس بک کے پیج پر جب آپ انونس کریں گے اگر تو وہ آدمی فیس بک یوزر ہوگا تو آپ اس کو فیس بک پر پتہ چل جائے گا کہ اس کا انعام نکلا ہے اگر وہ فیس بک کا یوزر نہیں ہوگا ایک دن آپ انتظار کریں اگر وہ کنیکٹ نہیں کرتا آپ کے ساتھ کونٹیکٹ سوری نہیں کرتا تو آپ پھر اس کو ایک فون کل کریں کہ سر آپ کا آپ اپنی شاپ کا نام بتائیں اور آپ کہیں کہ سر ان کا نام لے کر پکاریں کہ سر آپ نے جہنا ہم سے شاپنگ کی تھی سو آپ کا انعام نکلا ہے سو پلیز آپ ہماری شاپ پر آئیں ہماری سٹور پر آئیں اور اپنا انعام کولیکٹ کریں تو وہ بندہ آپ کے آپ کی دکان پر آئے گا آپ نے اس کو انعام دینا ہے اور ساتھ ہمیں ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو بہت ہی ضروری ہے تاکہ اگر تو وہ بندہ دور سے آتا ہے حالانکہ جو بھی آپ کے شاپ شاپ کے نزدیک لوگ ہوں گے وہ ہی آپ کو پتا ہے آپ کی شاپ پر آئیں گے کوئی دور سے بندہ آپ کی شاپ پر نہیں آئیں گے ہاں اگر دور سے ہوگا بھی تو آپ اس کو ٹی سی ایس بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کی شاپ پر آ سکتا ہے تو وہ آپ کی شاپ پر آئے آپ اس کو جب انعام دے رہے ہوں گے اس کی ویڈیو بنائیں اس کو پھر آپ فیس بک کے پیج پر اپلوڈ کریں تاکہ لوگ دیکھیں گے تو آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور اپنے فیس بک کے پیج پر اس کو اپلوڈ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ واقعی یہ جو دکان والے ہیں یہ مطلب واقعی انعام دے رہے ہیں سو اس طرح لوگوں کو پتا چلے گا اور لوگ انعام کے مطلب چکر میں انشاءاللہ آپ کی شاپ پر دوبارہ اگین اینڈ اگین آئیں گے آپ اس میں رچہ تو صرف چار ہزار روپے ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے کسٹمر سیل زیادہ ہوگی آپ کے کسٹمر زیادہ آئیں گے تو آپ کا سب برابر ہوتا جائے گا تو یہ چیز آپ اپلائی کر کے دیکھیں ایک تو آپ کو آپ کی مطلب آئیڈینٹس بڑھے گی آپ کے فالورز بڑھیں گے فیس بک کے پیج پر اور آپ کے فالورز بڑھیں گے آپ کی رینج بڑھے گی آپ لوگوں تک اپنی پروڈکٹ کو جلدی سے جلدی اور زیادہ زیادہ لوگوں تک پنچا سکیں گے اس سے لوگ آپ کی پروڈکٹ کو دیکھیں گے اور وہ دیفنیٹلی آپ سے پرچیز کریں گے تو یہ تھا میتھرڈ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی اپلائی نہیں کر سکتا آپ جلدی سے جلدی اس کو اپلائی کریں تھوڑا سا خرچ ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو اس کے ریزلٹ آپ دو تین مہینے کر کے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے اچھی ریزلٹ آپ کو ملیں گے ایک تو آپ کے پاس کسٹمر کا ڈیٹا آ جائے گا جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ فیوچر میں بھی کسٹمر کو مطلب ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتر جائے گا کہ کسٹمر کون سی چیز آپ سے کون سا کسٹمر کون سی چیز بائے کر رہا ہے تو یہ تھا دوستو سیلز بنانے کا فورمولا آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ